ہیلو فرنڈز یور واشنگ ویسٹری اینڈ کو دوستوں امید ہے کہ آپ سب خیئر کریئے سے ہوں گے جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج کل جو ہے ماربل فلورنگ اور ماربل فٹنگ کا جو ہے وہ کام جو ہے حضوروں پہ ہیں ہم جو ہے اس پہ جو ہے بہت زیادہ کام کر رہے ہیں یہ ایک گھر تھا جس پہ جو ہے یہ پانچ مرلے کا گھر تھا جس پہ ہم نے ماربل فلورنگ کی ہے ٹویرہ ماربل کی جو ہے فلورنگ ہم نے کی ہے اور یہ لیٹس دیزائن جو ہے ہم نے اس پہ پٹی فٹنگ کے بھی ڈالے ہیں اس کے علاوہ بھی کچھ دیزائن جو ہے وہ ہم نے اس پہ ہم نے جو ہے وہ ڈالیں اور ماربل لگواتے ہوئے کون کون سی اتیعتیں کرنے چاہیے کس طرح ماربل ایک اچھا اور لانگ ٹائم جو ہے وہ آپ لگوا سکتے ہیں اس حوالے سے ہم نے تمام جو ہے ویڈیو جو ہے وہ اپلوڈ جو ہے وہ کی ہوئی ہیں جس میں ہم آپ کو بتایا ہے کہ اگر آپ اپنے خواب میں ماربل لگوانا چاہتے ہیں تو وہ کون کون احتیاطوں کو مددہ نظر رکھ کے جو ہے وہ آپ ایک اچھا مربل لگوا سکتے ہیں جو ایک لمبے حصے تک جو چلے جس میں شائن بھی اچھی رہے دوستو مربل کے جو ہے فیلنگ کا پروسس جا رہی ہے پارٹ ون جو اپلوڈ کر دیئے اس پارٹ ون کو جو آپ جو دیکھ سکتے ہیں اس میں ہم نے تھوڑا سا آپ کو بتایا تھا کہ جب ہم جو ہے ماربل بیل کی جو فٹنگ کرتے ہیں تو یہ مربل گرین میں نہیں ہوتا ہے کہ چاروں سائٹے کہتے تو ہیں برابر ہیں برابر نہیں ہوتے آپ یہاں پر جائے سکتے ہیں اوپر درز ہے ہی نہیں اور نیچے جو ہے کتنی جو ہے زیادہ ہے کسی طرح جتنی بھی آپ ماربل لگے گا وہاں آپ کو یہی چیزیں جو ہے آپ کو اس کا سامنا جو ہے کرنا پڑے گا تو اس کے لئے جو ہے سب سے پہلے جو ہے ہم کیا کریں گے اس کی جو ہے وہ درزوں کو برابر کریں گے سب سے پہلے ہم صفائی کریں گے درزوں کے اندر سے جو ہے مٹی گرد جو ہے وہ ڈس نکالیں ویسے جب ہم نے اس کی فٹنگ کی تھی اس وقت بھی یہ پروسس ہو چکا تھا لیکن ابھی دوبارہ جو ہے اس کی صفائی کریں اور تمام درزوں سے جو ہے وہ اچھی طرح گرد اور جو ہے وہ نکالیں جتنی یہ درزیں صاف ہوں گے کلیر ہوں گے اتنی جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ فلنگ پراپرلی جو ہے آپ جو کر سکیں گے تو جب آپ جو ہے صفائی کر لیں گے تو کیونکہ درزیں آپ کو بتایا کہ بعض جگہ پر موجود ہیں بعض جگہ پر بالکل نہیں ہیں تو ان کو جو ہے برابر کرنے کے لئے جو ہے وہ ضروری ہے کہ ہم جو ہے وہ گرینر کا جو ہے استعمال جو ہے وہ کریں یہاں ہم ج جہاں جہاں دیکھ رہے ہیں کہ فرق آ رہا ہے اور کسی جگہ پہ بالکل درز نہیں ہے اور کہیں پہ بہت زیادہ ہے تو اس کو بیلنس کرنا جو ضروری ہے تاکہ اچھے طریقے سے اس کے اندر فیلنگ ہو گئے مصری عام طرح پر اس بات کا خیال نہیں رکھتے ہیں اور جب وہ ماربر کے فٹنگ کر دیتے ہیں اس کے بات سفائی کرنے کے بعد اس کے فیلنگ شروع کر دیتے ہیں اور بعض درزوں کو بھی اچھی درجہ صاف نہیں کرتے اس طرح تو ایک طرف درزیں بھی کلیر ہوں گی ان کے اندر اگر کوئی درست مٹی ہے وہ بھی کلیر ہو جائے گا اور دوسرا تمام سموت طریقے سے آپ کو ملے گا تو اس کا پار ٹو ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اس میں ہم آپ کو پروپر فیلنگ کرنا دکھائیں گے کہ فیلنگ کا صحیح پروپر طریقہ کیا ہے سب سے پہلے آپ نے سارے فرش کو کیونکہ آپ نے گرینر کا استعمال کیا ہے وہاں پہ بھر گرد اور مٹی موجود ہے اس کو دور کرنے کے لئے جو آپ اچھی طرح اس کو صفائی کریں پانی کا استعمال کر کے درزوں کو صاف کریں سارے فرش کو اچھی طرح سے صاف کر لیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس گھر میں جہاں ہم نے ماربل لگا ہے اس کے حال کو اس کی صفائی کی رہی جا رہی ہے اس کے علاوہ تمام جو رومز ہیں جہاں جہاں ماربل لگا ہے ان کی صفائی بھی کی جا رہی ہے یہاں اس کی صفائی کی جا چکی ہے یہاں گرینر آرہی جو ہے وہ استعمال جو ہے کر چکے اس کمرے میں بھی کر چکے یہ حال میں بھی جو ہے کر تمام گھر میں ہم نے گرینر کا استعمال جہاں جہاں ضروری سمجھے اس کو کیے اور اب اس کی صفائی کیے تو اس صفائی کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ درزیں اب آپ کو کتنی جو ہے بیلنس جو ہے ابھی جو ہے نظر آرہی ہیں اس کے اندر جو فیلنگ ہوگی وہ آپ کو بہترین جو ہے فیلنگ جو ہے ملے گی تو تمام جو ہے وہ ہم نے اس کی صفائی بھی کر لیے درزیں بھی آپ کو یہاں پہ نظر آرہی ہوں گے بلکل جو ہے وہ ایک جیسی ہم نے جو ہے وہ کی ہیں اور اب اس میں جو ہے وہ نیکسٹر پروسس ہے وہ فیلنگ کا پروسس جو ہے وہ آپ کے سامنے جو شئی ہے فیلنگ آپ جو ہے وہ وائٹ سیمر سے بناتے ہیں تو فیلنگ جو ہے وہ اس میں پانی استعمال کر کے جو آپ فیلنگ بنا سکتے ہیں تو فیلنگ ہمارے جو تیار ہے آپ جو ہے وہ اس کو جو ہے فیلنگ بنانے کے بعد اس کے اوپر فرش کے اوپر جو گرہ دی جاتی ہے تو وائپر کے مدد سے جو ہے وہ آپ جو ہے وہ اس کو تمام جو ہے وہ درزوں کے اوپر جو ہے وہ اس کو گراتے ہیں یہاں ہم نے ویڈیو کو تھوڑی سی فوس کیا ہوئے تاکہ یہ پروسس ہوں گے لیکن آپ جو ہے وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ وائپر کا استعمال کریں گے اور جو ہے وہ یہ پروسس کو ایک برتبہ نہیں ہوگا تو کم از کم چار سے پانچ مرتبہ یہ پروسس جو ہے وہ ہوگا تو ایک روم میں جو ہے ہم نے فرسٹ روم میں ہم نے اس کو جو ہے سٹارٹ کیے یہاں پہ آپ جو ہے وہ چاہیں تو اس جو ہے وہ جس کلر کا جو ہے وہ آپ نے ماربر استعمال کیے اسی کلر کی آپ جو ہے وہ میچنگ جو ہے وہ فیلنگ بھی کر سکتے ہیں اس کا طریقہ کاری ہے کہ جو آپ نے وائٹ سے مر لیا ہے اس کے اندر آپ جو ہے کلر اینڈ کر لیں مثلا یہ ٹویرہ کلر ہم نے جو ہے وہ یہ کلر آسانی سے مارکٹ میں مل جاتا ہے اور یہ اگر آپ اس کے میچنگ بنا چاہتے ہیں تو میچنگ بھی جو ہے وہ بنا سکتے ہیں لیکن یہاں آنر جو ہے وہ ان کا کہنا ہے کہ وائٹ فیلنگ جو ہے وہ ہمیں چاہیے یعنی تو وائٹ سمٹ ہی ہم استعمال کر رہے ہیں پانے میں جو ہے وہ ایڈ کر کے جو ہے یہ بہت زیادہ جو ہے تھک نہیں آپ نے شروع میں بنانی یہ قدر جو ہے لائٹ یعنی کہ نرم رکھنی ہے ایزی لی جو ہے یہ جو ہے موف کر سکے اور ایزی لی اگر یہ زیادہ تھک ہوگی تو ابھی ہمیں فرس ٹائم جو ہے وہ تمام جو درزوں میں جب یہ لائٹ پتلی ہوگی تو آسانی سے تمام جو ہے وہ ان درزوں میں جو جا سکے گی تو شروع میں جو پہلی جو فیلنگ کرنی ہے وہ قدر جو ہے ہلکی جو ہونے چاہیے زیادہ موٹی یا تھک نہیں ہونی چاہیے اگر ایسا نہیں ہوگی ایسا ہوگا تو پھر وہ اندر جو ہے جذب نہیں کر سکے گی تو یہ قدر جو ہے وہ ہم نے جو بنائی ہے قدر پتلی بنائی ہے تاکہ تمام درزوں میں آسانی سے یہ پانی کی شکل میں جو ہے وہ جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ ڈپ ہو سکے اور تمام درزیں پوری طرح جو ہے فیل ہو جائیں تو یہ فرس ٹوم جو ہے وہ یہ اب تقریبا کمپلیٹ ہو گیا تو اس کے بعد ہم سیکرٹ رو میں آگئے ہیں وہاں پہ بھی یہی پروسس جو ہے وہ جاری ہے پروسس جی طرح کہ آہستہ آہستہ فرش کے اوپر جہاں درزیں ہم نے پہلے صاف کر لی ہیں وہاں پہ اس کو آہستہ آہستہ وائپر جو ہے مارتے جانا ہے اور تمام جو ہے کوش کرنی ہے کہ درزوں کو پوری طرح کوئی درز جو ہے وہ خالی نہ رہ جائے تو جب یہ پروسس کمپلیٹ ہو جائے تو آپ نے اسے آدھا پونہ گھنٹہ اسے جو ہے وہ دینا ہے آپ دوسری جگہ دوسرے فرش کو جو ہے کر سکتے اس کے وجہ یہ ہے کہ جب آدھا پونہ گھنٹے بعد آپ دیکھیں گے تو یہ نیچے جو ہے وہ بیٹھ چکی ہو گئی یہ دیکھیں آپ کو جو ہے آپ کو نیچے جو ہے تو یہ جب نیچے بیٹھ جائے گی تو اسے دوبارہ جو ہے فیلنگ کرنے کی ضرورت ہے تو جیسے میں نے آپ سے کہا کہ یہ پروسس آپ نے کم از کم چار پانچ مرد میں جو ہے تو یہ دیکھیں یہ دوسرے کمروں میں کر رہے ہیں لیکن جب یہ ہاں سے فارغ ہو جائیں گے تو دوبارہ جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ ہاں پہ اسے کو کرنا ہے تو یہ پروسس کم از کم چار سے پانچ مرد بہت جو ہے وہ آپ نے جو ہے تو اس گھر میں یہ فیلنگ پروسس جو ہے ہم نے کیسے کی ہے کون سی دیاتیں تاکہ تمام درزوں کے اندر اچھی طریقے سے یہ فیل ہو جائے اور یہ پروسس جلدی جلدی کہتے ہیں تو جلدی جلدی نہیں کرنا ہے اچھی جتنی فیلنگ ہوگی کیونکہ اس کے بعد جب اس کی رگڑائی ہوگی اگر فیلنگ اچھی نہیں ہوگی تو بار بار جگہ جگہ سے یہ فیلنگ نکلے گی اس لئے ضروری ہے کہ آپ یہ فیلنگ آرام سے کروائیں اور جتنی آرام سے اچھی فیلنگ ہوگی اور کم اجھے میں نے آپ کو کہا ہے کہ یہ پروسس جو ہے چار سے پانچ مرتبہ جو ہے کروائیں تو ایک اچھی فیلنگ جب ہوگی تو پھر انشاءاللہ جب آپ اس کے اوپر جو ہے وہ رگڑائی کروائیں گے تو پھر بہت کم جو ہے فیلنگ جو ہے وہ آپ کو نظر آئے گی کہ اس کے اندر سے جنکل رہی ہے لیکن اگر ایک اچھی جو ہے وہ نہیں ہوگی اور اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ یہ فیلنگ کروانے کے بعد فوراں ہی جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ یہ جو جو ہے وہ رگرائی کا پروسس دیں شروع کر دینا تو اگلی اقت ویڈیو میں جب ہم رگرائی کے پروسس سے پہلے آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے یہ جو جو کروائی اس کو پھر پانی کیسے لگانا ہے اور کس طرح جو ہے کم از کم ایک ویک تو آپ جو ہے وہ ضرور دیں گے کہ جو ہے وہ یہ جو اس سے پہلے اس کو پانی دیں اور جو ہے وہ اس کو خوش ہونے دیں اس دوران جو ہے ماربل بھی جو ہے وہ بھی جو ہے تازہ لگا ہوتا ہے تو اس کو بھی جو ہے خوش کھونے کے جو ہے وہ ضرورت ہے تو کم از کم ایک ویک کم از کم دس دن بھی دی جا سکتے ہیں لیکن کم از کم آپ آٹھ دن سات آٹھ دن جو ہے وہ ضرور جو ہے اس کو دیں تو یہ فیلنگ کا پروسس جو ہے وہ ہم نے آپ کے ساتھ جو ہے ویڈیو شیئر کیا امید ہے کہ آج کی ویڈیو جو ہے وہ آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو اگر پسند آئی ہے تو اسے جو دوستوں میں جو شیئر کریں ہمارے چینل کو جو ہے وہ سبسکرائب کرنا مت بولیے گا ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے تاکہ تمام کمروں میں جس طرح ہم نے فیلنگ کی ہے کتنی بار کی ہے یہ ساری ویڈیو کو آپ جو اچھی طرح جان سکے آپ کے سمائے اتنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی